اسلام علیکم ناظرین نورڈن پاکستان نائنٹین میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا روز محمد دعوت داری اور ابھی ہم لوگ اس وقت دبا کے مقام پر ہیں یہ جاگران ویلی سے اوپر جو نالا کروس کر کے ہے وہ ایک دبا کہلاتا ہے جبکہ یہ جگہ پہ ابھی ہم سٹے کریں گے یہ جگہ کا نام شال ہے شال جو ہے خندل جھائی سے راستہ آتا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے رات کو سٹے کیا تھا یہ شال ہے یہاں سے ہم لوگ اب بابون جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے کشمی بابون آنا چاہتے ہیں اور یہ خوبصورت نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جب نیلم ویلی کی طرف بڑھتے ہیں تو کندل شائی بزار آتا ہے کندل شائی بزار سے آپ نے جب بریچ کروس کرنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے لیپ سائٹ پر روڈ اوپر آ رہا ہے کندل شائی آفشار کی طرف اور کٹن ویلی اور جاگرن ویلی کی طرف تو آپ نے وہ روڈ لے لینا ہے اس میں راستے میں آپ کو کندل شائی آفشار بھی نظر آئے گی اور اس سے اوپر آئیں گے تو آپ جاگران کی طرف آئیں گے جاگران سے اوپر شال آتا ہے تو یہ جگہ جو ابھی پیچھے گزری ہے یہ شال تھی اور اب ہم لوگ یہ جا رہے ہیں اس وقت بابون کی جانے میں اور یہ ساتھی ہیں کچھ رائی یہ وہاں کے آگے ایک گاؤں ہیں یہ لوگ وہاں اتر جائیں گے یہ مقامی افراد ہیں ساتھ اور جو فیملی ہے وہ جیپ کے اندر ہے اس وقت جنہیں لے کر ہم لوگ بابون جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سفر تھوڑا سا مشکل بھی ہے تو بابون ٹاپ پر بھی پہنچ کر آپ کو سارا نظارہ کروائیں گے تو جو کندل شائی سے اوپر راستہ آتا ہے وہ جاگران ویلی کی طرف آئے گا اور اس جگہ پر شال آتے آتے آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور یہاں آپ کی گھاڑی شال تک آ سکتی ہے نالے سے پہلے وہاں آپ کھڑی کر کے شال میں سٹے کر سکتے ہیں جس کو ڈبا بھی کہتے ہیں کیونکہ نالے کے پار یہ ڈبا بھی کہلاتا ہے اس سے اوپر بابون ویلی کو راستہ جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں راستہ انتہائی خطرناک ہے اور بہت چھوٹا ٹریک ہے جو میں اپنی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ ویڈیو نہیں بن سکتی تھی جٹکے بہت زیادہ تھے اور میں اس وقت شرط پر بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو بابون ویلی ہے اس کے اوپر بھی بادل شائے ہیں اور بابون ٹاپ کے اوپر بھی بادل شائے میں ہیں پورے طریقے کے ساتھ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بارش بھی ہو رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہاں برف بھی بڑھ رہی ہو تو اب یہ بابون ٹاپ پر جا کے ہی بتا لگے گا کہ وہاں بارش ہو رہی ہے یا برف بڑھ رہی ہے نیچے ویلی میں تو بارش ہو سکتی ہے ٹاپ پر برف پڑھ سکتی ہے یہ میرے ساتھ فرد ہیں جو شال میں رہتے ہیں اور یہاں کہ یہ مقامی ہیں ساتھ ان کے ساتھ لاس طرح سرزیوں میں جنوری میں اس روڈ پر کرکٹ کل کے گیاں ہوں ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ جو راستہ ہے ابھی انتہائی قتلناک اٹھکڑا ہی ہے اور اترا ہی بھی اتنی ہی قتلناک ہے کیونکہ جیپ دو دفعہ رکھے پھر ٹن لیتی ہے اور انتہائی قتلناک موڑ ہیں اس میں جو آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا اس جگہ کا اور یہ اترائی کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ خطرناک ہے چڑھائی کے لیے شاید کم خطرناک ہو لیکن اترائی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر بارش ہو جائے تو بارش میں پھر ٹائر سلپ کرتا ہے ٹائر سلپ کرتا تو گاڑی سلپ کر جاتی ہے اس لیے یہ خطرناک بھی کلائی جاتی ہے اور اوپر سے یہ مڈ والی روڈ ہے اس میں کیچڑ ہو جاتا ہے جس سے ٹائر سلپ کرت اور یہ دیکھیں آپ بابون ٹاپ کا نظار ہے ابھی تھوڑے پہلے یہاں پہ اتنے بادل تھے کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور تھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ برداشت سے باہر تھی یہ جو بابون ہے اور میں جیسا لگتا ہے کہ یہ سامنے اللہ لکھا ہوا ہے بلکل ویسی ہی شیف بنی ہوئی ہے اس کا سامنے پر اپتے ہیں بلکل ویسی ہی شیف بنی ہوئی ہے اس کی اور یہ بابون میڈوز ہے اور ٹاپ بھی یہاں میں کھڑا ہوں یہ ٹاپ ہے نیچے یہ میں ڈوز ہے جس میں ابھی یہ جولائی کی اٹھائیس تاریخ ہے عید کا فسٹ ڈے ہے اور یہ جو ٹائم ہے اس وقت دو سے ڈھائی بجے گا ہے اور یہ اللہ لکھا ہوا ہے سامنے ایسا برف پہ جو ابھی پیچھے گزرائے دیکھیں ایسا مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو بھی لگے تو یہ دیکھیں یہاں سے نیچے کا نظارہ ہمارے کچھ ساتھی اور ہماری جیپ بہت دور کھڑی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹریک کر کے آنا پڑتا ہے ابھی کچھ ساتھی آ رہے ہیں تو انہی کو میں تھوڑا سا پشپ کر رہا ہوں آنے کے لیے کہ آئیں وہ یہاں پہ اور جیپ جو ہے وہ بلکل نیچے والی سائیڈ پر ہے بلکل نیچے والی سائیڈ پر وہ داس جو برف کا ٹکڑا ہے اس سے پیچھے جیپ کھڑی ہے وہ بلکل لیف سائیڈ پہ اور لیفٹ یہ تو ابھی لوگ آ رہے ہیں وہ لیفٹ پہ ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے آپ کو برف کا یہ یہ والا اب جہاں پہ میں نے یہ کیا ہے وہاں پہ پیچھے ج ہے اور وہاں سے لوگ فیملی پیدل آ رہی ہے لیکن کچھ ہی لوگ پہنچ پائیں گے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کون کون پہنچے گا یہاں پر زکی پہنچے گا اور میاں صاحب پہنچیں گے اور ان کی ایک بیٹی ہے وہ پہنچیں گی بس اور موسیٰ اور حسیب کی کیا ہی بات ہے سات سال کا حسیب ہے اور اسی طرح آٹھ سال کا موسیٰ ہے یہ دونوں ہم ایج ہیں تقریباً اور یہ دونوں بچے پہلے پہنچے تھے جبکہ یہاں پہ اتنے زیادہ باطل تھے جس کی وجہ سے ان دونوں بچوں کو مجھے وہ دونوں بچے کانپنے لگے تھے برف پڑی تھی ہلکی ہلکی اس وقت میں یہاں سٹے کر گیا تھا لیکن بچے سٹے نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کو نیچے واپس بجوا دیا اب یہ دیکھیں یہ میرا خلط زکی آ رہا ہے سامنے سے نیچے سے زکی آ رہا ہے اور میرے نظیم صاحب بھی جو ہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پڑی ہے اس وقت بچوں کو میں نے فوری نیچے بھیجا کیونکہ ان کو ٹھانڈ لگنا شروع ہو گئی تھی یہاں فل بادل تھے اکسیجن کی کمی تھی تھوڑا تھوڑا ان نے پیاز دیا جس سے ان کو تھوڑا سا بوسٹ ملا اور وہ پھر اپنا ان کو واپس میں نے نیچے بھیجوا دیا اور میں نے یہی پہ سروائف کیا ایک پہاڑ کی سائٹ پر ابھی یہ دیکھیں رینبو بن گی یہ سامنے یہ شاید میری ایک اور ویڈیو میں بھی رینبو والی یہاں پہ بھی ایک رینبو بنی ہے برف کے اوپر کیونکہ ابھی بادل تھے یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا تھوڑے جو پہلے اور یہ دیکھیں یہ بس تین لوگ پہنچے ہیں اور دو بچے پہنچ پہے تھے باقی کوئی نہیں پہنچ پہے تھے لیکن سامنے اللہ لکھا ہوئے ایسا لگتا ہے مجھے اور یہ لوگ یہ دیکھیں یہ زکی ہے جو بابون ویلی کھڑا ہے ابھی آپ کے سامنے اور میاں صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں یہ زکی ان کے بیٹے ہیں اور میاں صاحب نے بہت ہی حمد کر کے جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں تو ان کی حمد کی دعات دینی پڑے گی کہ انہوں نے حمد کر کے وہ یہاں تک آئے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ واپسی کا نظارہ ہے اور انتہائی خوبصورت نظارہ ہے انتہائی خوبصورت کیونکہ بارش ہو رہی ہے الکلکی اور یہ سامنے جو ہے رینبو بن رہی ہے ایک رینبو آگے ہے ایک اس کے بالکل ساتھ رینبو بنی ہیں دو رینبو بن رہی ہیں ایک ڈارک ہے ایک لائٹ ہے اگر آپ گھور کریں تو آپ کو یہ دونوں رینبو نظر آئیں گی یہ بابون سے نیچے اترائی پر رینبو بنی ہیں بلکل ابھی ریسنٹلی تو ہم لوگ اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں تھوڑے سٹے کر لیا ہے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی بلکل اور ساتھ یہ دو رینبو بن چکی ہیں اسی طرح ہم جو ہے اپنا ٹاپ پر بھی جو ہے رینبو بنی تھی وہ شاید کلپ میں نے ایڈ نہیں کر سکا وہ دوسرے رکھ میں روٹیٹ کرنا پڑے گا اس کو تو اس کو میں نے ایڈ نہیں کیا وہاں پہ بھی ایک رینبو بنی تھی بادل ہٹنے کے بعد ویسے تو وہ پورا ایڈیا ہی بادل سے کور ہو چکا تھا اگر میں شاید اس کی ایک ویڈیو کلپ اس میں اپنی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھگون ٹاپ کے کیا حالات تھے اور اس طرح میں نے چھپ کر سروائب کیا وہاں پہ اور بچوں کو میں نے فٹا فٹ نیچے بجھویا کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ مائنس میں ٹمپلیٹر چلا گیا تھا اور بچوں نے پورا کور اپ نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کو مجھے مقامی افراد میں افراد تھے دو ان کے ہاتھ نیچے بجھویا انہیں فٹا فٹ جیپ والی سائٹ پہ تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے ابھی جو ہے یہ فیملی کو جیپ سے اتار دیا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے روڈ سلپی ہو رہا ہے اور جیپ سلپ ہو رہی ہے تو گرنے کا خطرہ ہے جبکہ اصل بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی فیملی کو اتارا ہے اس کے بعد جیپ توڑا سا آگے لے کے گئے ہیں تو موڈ پر جا کے جیپ رائٹ سائٹ پر نیچے گر گئی اس کو ہم نے بعد میں سیدھا کر کے دوبارہ نکالا اور پھر کیونکہ بارش ہوئی ہے روڈ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے اس لیے ساری فیملی کو سب لوگوں کو اتار کے صرف جیپ ڈرائیور اور اس کے ساتھ میں اور ایک مقامی افراد تھا تو جب یہ جیپ اولٹی ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہم نیچے پیدل ہی تھے ہمارے سامنے یہ اولٹی ہوئی ہے لیکن گری اتنی زیادہ بوری نہیں تھی کہ ایک سائٹ بس ایک سائٹ گر گئی تھی رائٹ سائٹ پر سلپ ہو گئے خیر اس کو بڑی مشکل تھے ہم لوگوں نے نکالایا یہاں سے اب